اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سِيَّاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهَ وَأَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْزَرُهُ لَا شَرِيكَ لَهَ وَأَشْهَدُ وَنَّ مُحْمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَعْهِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْدِي اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَدِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ عُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنًا جامعة الْإمَام بخاری کشنگنج کے عزیز فازل مؤقر ذمہ داران وَسَاتِزِ اکرام وَعْزِز طَلَبَاء اور دیگر حاضرینِ جمعہ آج یہ میرے لیے بڑا اہم دن ہے کہ جماعت کے اس عظیم ادارے میں میں پہنچ سکا اور ادارے کی جو بھی ظاہری باطنی کوششیں ہیں ان کو جہاں تک سمجھ سکا مجھے اس پر بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن میں دعوت و تربیت تعالیم و تعلم کے اس مشن میں اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہم سب کو کوششیں کرنے کی توفیق دے اور اس میں برکت عطا فرمائے اور اسے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے آج مجھے آپ سے اس خطب جماع کی مناسبت سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم و عمل کا مشن ہے یہ تعالیم و تربیت کا مشن ہے اور علم جو ہے علم علم جو ہے یہ عالم اور متعلم کے اوپر ہی منحصر ہے یہ علم علم نبوت علم وحی یہ علم خیر یہ کیسے مفید ہو سکتا ہے کیسے محصر ہو سکتا ہے یہ انحصار کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کی معلم اور متعلم کیسے ہیں اگر ہم معلم ہو کر کے متعلم ہو کر کے ہماری سوچ ہماری نیت اور ہمارا ٹارگیٹ اور ہمارا مقصد بلند نہیں ہوگا تو یہ بلند علم اور یعظیم علم ہمارے حق میں مفید نہیں ہو سکتا یہ خیر و برکت کا راستہ ہے بہت سارے خیر کے دروازے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے لیکن نیت ہماری بہت واضح ہونی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اور اس کے تخاذوں کو پورا کرنے کے لیے ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور اس بلند مقصد کے تحت جب علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ایک تعالیٰ علم آتا ہے اور ایک معلم اور ایک مربی اس پر کام کرتا ہے تو اس کے خیرات اور برکات بڑھ جاتے ہیں اور نہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اس لیے بیزار رہتے ہیں معلم ہیں مدرس ہیں مربی ہیں کہ ان کے طلبہ مہدب نہیں ہیں محذب نہیں ہیں اخلاقیات سے استاذ اور اپنے معلم کے اکرام اور احترام اور تعظیم کے رشتے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو بیزاری پیدا ہوگی ایسے ہی اگر ایک معلم کے ہاں مدرس کے ہاں مربی کے ہاں اگر ان کا کیریکٹر بلند نہیں ہے ان کا اخلاق بلند نہیں ہے ان کی مروتیں بلند نہیں ہیں تو طلبہ بیزار ہو جاتے ہیں بلکہ طلبہ کا عملی زندگی میں ان کے تعلق سے اتنا نگیٹیو اور منفی عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مذہر بن جاتا ہے اس لیے جب ہم کہیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں میں اس کا اہل نہیں کہ میں اس مقام پر آ کر کے اپنے اس عظیم ادارے کے اساتذہ اور طلبہ کو اس طریقے نصیحت کر سکوں لیکن یہ سب تذکیر اور یاد دھیانی کی چیزیں ہیں جو کتاب و سنت اور ہمارے اصلاب سے ہم تک منتقل ہو کر کے آئی ہیں انہیں ہم ایک دوسرے کو عام زبان میں جیسے کہتے ہیں شیئر کرتے ہیں تذکیر کرتے ہیں یاد دھیانی کرتے ہیں یہی مقصد ہے ہم میں ہر آدمی کو ہم میں ہر ایک کو میں اپنے کو اور آپ سب کو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے آخر یہ مشن جو ہمارا ہے جس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں جس کے ساتھ ہمارے شب و روز کی زندگی چل رہی ہے یہ اس مشن میں کون سا میں سجد اور کون سا پیغام لے کر کے چلتا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے اگر ہم اس پہلو سے کہیں غافل ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ ہم نقصان پہنچاتے ہیں ایک عالم ہے ایک متعلم ہے اور وہ علم دین کی راہ میں ہے اسے معلوم ہے اگر کہ وہ جہاد کی راہ میں ہے اور جہاد کی راہ میں لگے ہوئے گرد و غبار اس کے قدموں میں اس کی ناک اور اس کی آنکھوں میں یہ اللہ تعالیٰ کہاں کتنا بڑا اس کو بلند درجہ دیتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ علم دین کی راہ میں تعلیم اور تعلیم کی راہ میں لگے ہوئے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ اسلام کا نمائندہ نہ بنا رہا ہے اسلام کے شعار اور سمت کے ساتھ نہ زندگی گدار ہے اس کو دیکھ کے اگر یہ نہ پتا چلے کہ یہ علم ہے یہ ہمارے لئے عصوہ ہے اور جب وہ یہ سمجھتا ہو اور اس کو کہا جاتا ہو کہ یہ علم ہے امت کا ہماری جماعت کا تو وہ اس کا تصور یہ جانا چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں انبیاء کا وارث ہوں اور انبیاء کا وارث جب وارث ہوتا ہے جو آدمی جس چیز کا تو وہ اس چیز کا عالم بردار ہوتا ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے اس کے تشخص اور انتیاد کے ساتھ جیتا ہے میں اپنے کو اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب ہماری نسبت ہمارے اپنے ہماری قوم کے لوگ ہماری جماعت کے لوگ یہ جوڑتے ہوں کہ ہم علوم دینیہ کے معلومین ہیں مدرسین ہیں ہم طلبہ ہیں تو ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ ہم نے جوڑا ہے اس عظیم منصب سے اپنے آپ کو اس عظیم رشتے سے اپنے آپ کو جو رشتہ اس کائنات میں اور جو عمل اور جو مشن اس کائنات میں سب سے بڑا ہے اور جو لوگ جڑے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علماء جو قرآن اور دین اسلام کا علم حاصل کرتا ہے اور دیتا ہے یہ دونوں روح زمین میں روح زمین پر سب سے بہتر ہیں تو وہ سب سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں سب سے بہتر اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جو علم دیتے ہیں اور جو علم حاصل کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس علم کے نمونہ اور اسوہ بن کر کے رہتے ہوں آپ نے کبھی دیکھا ہے عام طور پر ہم بہت زیادہ احساس کم تری کے شکار ہوتے ہیں ہمارا لباس اسلامی نبیوی اور اسی طرح نمائندگی کرنے والا اگر نہ ہو ہماری شکل و صورت اگر ایک عالم کی نہ ہو کی آدمی یہ دیکھ کر کے کہے کہ عالم ہے اور ہمارا عقیدہ ہماری فکر ہمارا اسٹینڈ ہمارا کریکٹر اور اخلاق اسلامی اور عالمانہ نہ ہو تو آپ بتائیے میسج غلط ہوگا کی نہیں ہوگا غلط میسج ہو جائے گا بہت غلط میسج ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا اللہ دین آمنوا انہ کثیرا من الاخبار والرہبان لیاکلونا موالا ناس بالباطل ویسدونا ان سبیل اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سد سبیل بن جاتے ہیں سد سبیل یعنی جب علماء اور جب دین کے دین کی نسبت رکھنے والے علم اور عمل کی نسبت رکھنے والے دین میں دینی رہنمائی کی حیثیت رکھنے والے دین کے قائدین اگر اپنی بدعملیوں کی وجہ سے سماج کے اندر اپنی پہچان بنا لیں اپنی بدعملیوں کی پہچان بنا لیں بد کرداری کی پہچان بنا لیں تو اس روح زمین کے وہ بدترین لوگ ہیں اس لیے بدترین لوگ ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اور دیکھئے نس سریح میں یہ بات ملتی ہے کہ یہودوں نصارہ کے پوپ اور پادریوں نے ایسی بدعملی کی تھی دنیا داری کے پیچھے کہ نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس دین سے برگشتہ ہو گئے اس دین کے اوپر چلنے کے لیے اس دین میں داخل ہونے کے لیے وہ سدے سمیل بن گئے بہت واضح الفاظ میں یہ بات کہی جا رہی ہے نصوص میں کہ یہ بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ہمارے قول و عمل میں ہمارے ہمارے علم اور عمل میں اگر یہ رشتے گہرے نہیں ہوں گے مضبوط نہیں ہوں گے ہم آج اپنے سماج میں اپنے وطن میں بیلٹ میں اپنے خاندان میں جہاں جہاں سے ہم جڑے ہیں اپنے وطن میں اپنے ملک میں بھی ہماری ہماری پہچان کی اس بات سے قائم ہے ہماری پہچان اس بات سے قائم ہے کہ ہم دینی تعلیمی ادارے اور ایک بہت بڑے جامعہ سے جڑے ہیں یہاں معلم ہیں مدرس ہیں منتظم ہیں ذمہ دار ہیں یہاں سے کوئی نہ کوئی ہمارا علاقہ اور ہماری نسبت ہے تو یہ ایک میسے جاتا ہے کہ اس دین کے مشن میں لگے ہوئے لوگ ہیں جس کا نام اسلام ہے جس کا نام ان کے دعوے کے حساب سے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اخلاق کریکٹر امن خیر بھلائی نفع آسانی اس کا نام ہے تو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے بہت باریکی سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ آخر اس مشن سے جڑے ہوئے لوگوں کا اپنا سوچنا کیسا ہے آستائیں کیسی ہیں یعنی عقیدے کیسے ہیں ان کے کائریکٹر ان کے معاملات کیسے ہیں بہت باریکی سے جائزہ لیا جاتا ہے اگر میں ایک مثال آپ کو دے دوں دینا مناسب سمجھ رہا ہوں کہیں کسی کو نام مناسب لگے تو یاد دہاری کرائے گا جیما کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ تھا کسی ہمارے عزیز کا ایک نوجوان کا کسی ڈپارٹمنٹ میں اس کے تعلق سے کافی شکایتیں تھیں اور وہ نوٹیس میں تھا ہمارے اپنے ہلکے اور نیٹورک میں وہ نوجوان ایک متحرک نوجوان تھا دیندار نوجوان تھا سلفی نوجوان تھا دائی نوجوان تھا دعوت کے ایک سیٹ اپ سے سسٹم سے جڑا ہوا نوجوان تھا لیکن جب اس کی شکایت کا مسئلہ آیا تو میری ملاقات کسی ذمہ دار آفیسر سے ہوئی اس کے سلسلے میں تو اس نے کہا مولانا اس کا اندرونی طور پر کیریکٹر اتنا خراب ہے اتنا خراب ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے کہ رہنے دیجئے مت دکھائی اتنی باریکی سے میں اگزامپل دے رہا تھا مثال کہ اتنی باریکی سے انٹلیجنس سماج اور سماج کے لوگ ہم کو چیک کرتے ہیں جو ہم ہمیں ظاہری طور پر ہم آپ کو جانتے ہیں آپ ہمیں جانتے ہیں ایک نظام ایسا بھی دنیا میں چلتا ہے ہر دور میں چلتا رہا آج بھی چلتا ہے چلتے رہنا چاہیے اس کے بغیر کوئی نظام اور کوئی سسٹم اور کوئی ملک نہیں چلتا اس میں باریکی سے کبھی کبھی مراقبہ ہوتا ہے کسی کا جاسوسی جس کو کہتے ہیں کسی کی ہوتی ہے جاسوسی کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے کہیں ملک مخالف نہ ہو غلط تنظیم اور فرنٹ کے ساتھ جڑا نہ ہو ملک مخالف دہشتگردی کی کسی تنظیم اور سوچ کے ساتھ جڑا نہ ہو بہت ساری مسلحتیں ہو سکتی ہیں کسی ادارے اور ملک کے کسی مطلب شعبی کی لیکن جب کسی کے پیچھے پڑ کر کے کوئی نظام اور سسٹم باریکی سے دیکھتا ہے اس کی باتیں اس کے عمل اس کے ظاہر کے بات اب خفیہ اور اس کے اپنے جو شوشل میڈیا کی ایکٹیوٹیز ہیں اور سرگرمیاں ہیں ان کو جب چیک کرتا ہے تو ساری چیزیں اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آ جاتی ہیں تو میں میرے اس ریفرنس کے دینے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم کو اور آپ کو بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے ہمارا ظاہر بھی وہی ہمارا باطن بھی وہی ہونا چاہیے ہماری ظاہری سرگرمیاں کچھ الگ ہے ہماری باطنی سرگرمیاں کچھ الگ ہوں ایچہ نہیں ہو چکتا وہ سلفی نہیں ہیں جو اپنی مشن اور اپنی دعوت میں کچھ ظاہری سرگرمیاں رکھیں اور باطن میں ان کی سری ایکٹیوٹیز جس کو کہتے ہیں خفیہ سرگرمیاں خفیہ سرگرمیاں ہماری کچھ نہیں ہوتی خفیہ سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں جن کے ایجنڈے الگ ہوتے ہیں جن کے پروگرم الگ ہوتے ہیں جن کے جن کے ٹارگیٹ الگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے تو بات کہاں سے کہاں دیکھی نکل گئی میں عرضے کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم سماج میں یہ دیکھیں کہ ہم کو سماج سمجھتا کیا ہے ہم اپنے آپ کو سماج میں کس پوزیشن کے ساتھ ہم کو آپ کو پہچانا جاتا ہے جب ہم کو علم نبوت علم وحی علم دین علم خیر سے جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں تو یہ علم اسی وقت نفع دیتا ہے جب اس علم کے پیچھے اخلاص ہو اس علم کے پیچھے جذبہ خیر ہو اس علم کے پیچھے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو کامیابی ہو اور وہ خیر ہمارے حق میں بن سکے یہ اس بات کی صحیح نیت ہو تب وہ خیر ہوتا ہے اور اس کے لئے دیکھئے اس کے لئے میں اپنے عزیز طلبہ سے کہوں گا آپ سے عزیز طلبہ یہ کہوں گا کہ دیکھئے آپ آپ مودب بن کر کے رہیے مودب اپنے اساتذہ کے سامنے بالخصوص ان کی حیثیت باپ کی جیسی ہے ان کی حیثیت کہیں کہیں مولو لمر میں حکم کی فرماورداری میں باپ سے بھی بڑی ہوتی ہے مسئلہ بہت باریک ہے لیکن یہ کی بہت بڑی حیثیت ان کی ہوتی ہے ان کا عدب ان کا احترام ان کی تعظیم ان کا مقام تو سب کے لئے ہے کہ ان کو اس کو جانیں اور اس کو مانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اپنے بڑوں کی توقیر نہ کرے بڑوں کی توقیر میں تو سب شامل ہو گئے ہمارے عمرہ حاکم ہو گئے ہمارے علماء ہو گئے لیکن خاص طور پر ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بڑوں میں اپنے علماء کا حق اور مقام نہ جانائے اور پھر علماء ہمارے وستاز ہو ہمارے مولنم ہو ہمارے مدرلس اور ہمارے مربی ہو ہمارے سرپرستے روحانی ہو تو ان کا عدب ان کے عدب کی بغیر علم نہیں آئے گا بہت صحف لفظوں میں ہمارے علماء نے لکھا ہے اور بہت سارے تجربات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں کہ جس نے بھی عدب کی زندگی نہیں گزاری اسے اگر علم ملا تو وہ علم اس کے حق میں مفید نہیں ہوا اللہ کیا اس نے توبہ کر لی کسی طالب علم کو اگر اپنے وستاز سے شفقت ملی اور اس نے ان کا عدب و احترام نہیں کی آج اس طرح شریعت کا تقادہ ہے تو اسے اگر علم بھی ملا تو وہ علم اس کے حق میں مفید نہیں ہوا مفید نہیں ہوگا آپ دیکھئے سلف میں چھوڑیے اور بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں دیکھئے آپ کتنے شفیق تھے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کی شفقت اور رحمت کے پہلوں کو بیان کرنا کتنا بڑا کام ہے لیکن دیکھئے عدب کتنا تھا صحابہ کہ یہاں آپ کا کہ آپ کی مجلسوں میں بات کرنے کی عدب سے آواز نکالنے کی عدب سے وہ حمت نہیں کرتے تھے اتنا عدب کرتے تھے اتنا عدب وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں کچھ بتائیں کچھ کچھ نصیحت کریں اس کے لیے بھی وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کاش کوئی آتا آنے والا کاش کوئی دیہاتی آتا کوئی شہری آتا اور آ کر کے مجلس میں بات کرتا سوال کرتا اور آپ کچھ بولتے تو آپ سے استفادہ عام ہو جاتا ہم سب فیضیاب ہوتے ہیں آپ سوچئے اتنا عدب وہ کرتے تھے وہی تو صلف ہیں ہمارے وہی تو صلف ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کتاب کا پنہ حدیث کی کتاب کا پنہ زور سے نہیں اُلٹتے تھے کہ کہیں اس کی آواز خلافِ عدب نہ ہو جائے آپ سوچئے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ایسے ہی اللہ نے یہ مقام نہیں دیا کہ چھوٹی سی عمر میں امام مالک امام دار الحجرہ رحمت اللہ نے ان کے حق میں وسیعت کی نصیحت کی اور ان کو حق دیا کہ آپ فتوہ دے سکتے ہیں اور عزیزو ایک بات یہ بھی یاد رکھو اس حوالے سے کہ جب تک بڑے علماء ہماری تعاید نہ کرتے ہو ہمارے علم کی ہماری حیثیت کی ہماری پوزیشن کی اور ہمارے حق میں ان کا توسیہ اور تعاید نہ ہو تب تک ہمارے علم محتبر نہیں ہے کسی کا علم اس وقت تک محتبر نہیں ہے جب تک کہ اس کے بڑے علماء اس کے علم کی تعاید نہ کرتے ہو اور علم لینے والے کیسے تھے دیکھئے علم لینے والے ایسے تھے کہ وہ اس میں بے عدبی سمجھتے تھے کہ پنہ کتاب کا الٹائیں اور آواز اگر اس میں زور سے ہو تو یہ عدب کے خلاف ہے اور حیبت اتنی رہتی تھی ایک امام کی اس کی شان اس کا تقوی اس کی پرہزگاری اس کی اس کے حق میں رب جلجلال کی طرف سے دی ہوئی عدمت کا اثر اتنا ہوتا تھا یہ خیر اور نیکیوں کا اثر ہے یہ خیر اور نیکیوں کا اثر ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر سب سے بڑے علم والے اور تقوی والے تھے آپ کا روب و دب دبا کتنا تھا آپ تو حدیعہ تھے رحمت کے آپ تو شفقت تھے آپ تو ساری جہانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی بن کر کے آئے تھے آپ کی وجود سے اور آپ کے ایک امتی کا جب تک وجود اس کائنات میں رہے گا تب تک یہ دنیا باقی رہے گی یہ تنی بڑی رحمت تھے آپ لیکن عدب روب حیبت کتنی تھی نصیر تبیر روب الہ مسیرت قضا و قضا یہ یہ حالت تھی ہم دنیا کے وسائل اور سورسے سے اپنی حیثیتوں کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری حیثیتیں دنیا کی ظاہری بنیادوں پر تو ہو سکتا ہے مان لی جائیں لیکن دل و دماغ میں احترام عزت اور توقیر بیٹھے یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارا علم کے مطابق کمل ہوگا اور علم ہمارے اسلامی آداب اصول اور ذابطوں کی روچنی میں ہوں گے اس لئے میں آپ کو عزیزو خاص طور پر نہائی تھی مطلب دلی اور نیک جذبے سے اللہ نیت کو جانتا ہے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کا احترام کریں ذمہ داروں کا احترام کریں بالخصوص اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ کسی وہ استاذ کی ہمارے ہاتھوں ہمارے زبان کردار عمل سے اگر کہیں گستاخی اور بیعدبی ہوتی ہے تو یہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے لئے خطرہ ہے اگر یہ بنیاد ہماری عدب کی بنائیں تو دیکھئے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایک معدب ہوتا ہے جب ایک تعلیم اور ایک بچہ ہمارے سماج کا معدب ہوتا ہے اپنے بڑوں کا تو سارا نظام قابو میں ہوتا ہے سسٹم قابی میں ہوتا ہے فوضائیت نہیں ہوتی الگ الگ رائیں اور الگ الگ اپینین جس کو بولتے اپینین نہیں ہوتے اور الگ الگ نقطہ نظر اور الگ الگ نظریات نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے اور جب بڑے کسی بات کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہی ان کا موقف ہوتا ہے آج دیکھئے آج دیکھئے شوشل میڈیا کی دنیا ہاں بلکل کتنی ووپن ہے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ بولتے ہیں وہ جن کو چھپ رہنا چاہیے جن کو بولنے کا شریعت اور سماج بھی دنیا کا کوئی قانون حق نہیں دیتا سب سے زیادہ وہی بولتے ہیں اور جب وہ لوگ بولیں گے جو اساغر ہیں وہ لوگ بولیں گے جو کم علم ہیں وہ لوگ بولیں گے جو کم تجربہ ہیں تو ظاہر سے بات ہے ان کے مقابل میں وہ فساد پھیلائیں گے آپ سوچو اللہ کے نبی کی مجلس سے کیسا عدب ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے پڑھتے رہتے ہیں ہم بطور یاد دیانی صحیح بخاری کا واقعہ ہے اللہ کے نبی نے پوچھا اپنی مجلس میں وہ جھرمٹ تھا آپ کے صحابے کرام چھوٹوں بڑوں کا تو آپ نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا درخت اور پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے جس کو پتجڑ نہیں آتا آپ دیکھئے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کوئی نہیں بول رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں وہ بات آگئی کہ وہ پیڑ تو فلا پیڑ ہے فلا ترخت ہے تو کہتے ہیں میں اس لئے نہیں بولا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں بولنا میرا مناسب نہیں کسی طالب علم کے ذمہ دماغ میں بھی ایک طالب علم کے آپ سب کے دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خدمے کی ذمہ داری ایک طرح سے مفید ہو گئی اللہ مفید کر دے ایسے بھی کوئی بھی چیز اللہ کے ہاں مفید ہی ہے صحیح نیتوں سے ہوتی ہے لیکن برکت آدمی اگر دیکھتا ہے اپنے سامنے سمرہ دیکھتا ہے کوشش کا پھل دیکھتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے جتنے انبیاء سب کی الگ الگ امتوں کی حیثیت اور تعداد تھی بعض نبی ایسے بھی قیامت میں آئیں جن کا کوئی ایک امت ہی نہیں ہوگا لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہے مجھے فخر ہے اس بات پر میری امت سارے لوگوں اسے سب سے بڑی امت ہوگی تو اس کا مہنہ یہ نہیں ہے کہ ان کی کوششیں مفید نہیں تھیں رائے گا چلی گئیں جیسے آج ہم دنیا پیمانوں سے دیکھتے ہیں جس کا کام دیکھتے ہیں بہت بڑا نظر آتا ہے تو سمجھتے ہیں کام اسی کا ہے جس کا کام نہیں نظر آتا ہو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا چھوٹا کام اللہ تعالی کے ہاں بڑے کام کے مقابل میں زیادہ مقبول اور زیادہ ہے لیت رکھتا تو یہ جو بات ہے کہ ہم اس طرح زندگی گزار ہیں کہ ایک بات بھی ہم نے سیکھ لیا کہ ہم عدب کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں بڑوں کا احترام کرنے والے لوگ ہیں بڑوں کی رہنمائی میں چلنے والے لوگ ہیں بڑوں کے گائیڈنس اور ہدایت ہمارا موقف ہوگا تو یتنے زیادہ جو موقف ہمارے بن جاتے ہیں یہ کیوں ہی مسئلے میں الگ الگ رہے الگ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارے جامعات کے فارغین نو فارغ بچے کتنے سلفیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ تعلیم اور مناج جو ہمیں کتاب سنت اور ہمارے سلف سے ملا ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت ناقص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لئے آپ سب کے لئے عزیزو سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصول کی زندگی عدب کی زندگی علم کے ساتھ عمل کی زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق دے اور ہم ایسے ہی رہیں کیسے رہیں کہ جب ہمیں کوئی علم ملا تو ہم یہ سمجھیں کہ علم کے ساتھ عمل کر کے اس کی علم برداری کریں جب ہم امام ناصر السنہ امام محمد ابن عدریس شافعی کا نام لیتے ہے تو دیکھئے کتنی باتیں یاد آتی ہیں امام شافعی رحمت اللہ سے کوئی پوچھ بیٹھا کیا پوچھ بیٹھا ارے آپ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں آپ سوچئے ہم کو تو ہر مسئلے میں آدمی پوچھ سکتا ہے ارے آپ یہ بیان کرتے ہو تو عمل بھی کرتے ہو ان سے کسی نے یہ پوچھ لیا تو جواب دیکھئے ان کا کہتے ہیں کیا مجھے تم نے دیکھا ہے کہ میں کوئی جنہوں پہنا ہوں یعنی کوئی علم ہے ایک صاحب یہ رسول آئے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک نصیحت کر دیجئے تو آپ فرماتے ہیں کسی کو گالی مت دینا کیا فرمایا کسی کو گالی مت دینا تو اپنی زندگی کا بیان کرتے ہیں کیسے زندگی ان کی گزر رہی ہے دیکھئے ہمارے لئے کتنی بڑی نصیحت ہے جب ہمیں کوئی علم ملتا ہے سنت کا تو اس علم مل جانے کے بعد ہماری پوزیشن بلکل الگ ہوتی ہے علم ملا تو ہماری زندگی میں وہ ڈھل جاتا ہے عمل کی صورت میں ڈھل جاتا ہے پاری نظر آتا حقیقت میں ہے قرآن ایسا بن جاتا ہے حضرت نصی بن مالک بیان کرتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا محبت کرتے تھے عطا بے انتہا محبت کرتے تھے یہ تنی محبت ہمیں کسی سے نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی کو یہ بات نا پسند تھی کہ آپ آئیں اور ہم علم کی دنیا میں اہل علم اور علم دین و دعوت کے میشن میں لگے ہوئے لوگ اس بنیاد کو اپنی زندگی میں اور اپنی دل کی کہرائیوں میں اتھار کر کے اگر اسی کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو بہت بڑا گھاٹا ہوگا میشن کا گھاٹا ہوگا دعوت کا گھاٹا ہوگا اخالی اسلام کا گھاٹا ہوگا یعنی سلفیت کا گھاٹا ہوگا میں اپنے لئے آپ سب کے لئے وہی توفیق مانگتا ہوں جو توفیق مانگتے تھے اور کسی دعا کرنے والے سے درخواست کیا تھا امام محمد نے کہ میرے لئے تم دعا کرتے ہو کہ میں اسلام پر باقی رہوں اسلام پر ہی موت ہو تو میرے لئے بھی دعا کرو کہ میں سنت پر زندہ رہوں اور سنت پر ہی میری موت ہو ایک سنت کا تعلیب علم اور عالم اگر یہ سوچ رکھے کہ سنت پر میں زندہ رہوں اور سنت پر موت ہو تو اس کا عمل اور تیرے نبی کی سنت پر رہے اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين